تو سپریم کورٹ سے ہیمن سورین کو جھٹکا لگا ہے اسی میں ہیمن سورین کی یاچکہ پر سنوائی سے انکار کیا ہے سپریم کورٹ نے اور کہا ہے کہ پہلے ہائی کورٹ جانا کہا ہے ایک ویکتی کو انومتی دیں گے تو سب کو دینی ہوگی گرفتاری کو ہیمن نے دی تھی چنوٹی ایڈی کی کاروائی کا ہیمن نے کیا ہے ورود اس خبر پر ہمارے ساتھ جھارکنڈ سمپادہ کا نوڑاک تھاکور جڑے ہوئے ہیں انوڑاک جی بتائیے یہ جو معاملہ آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں پور مکہ منتری ہیمن سورین کو کے لیے ایک زبردست جھٹکا ہے اور ایک راجنیتک سنکٹ جبکہ یہ ٹھیک ہے جھارکنڈ میں ایک سرکار بن رہی ہے چمپادہ سورین کی لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہائی کورٹ میں جائیے یہ کہیں نہ کہیں ایک راجنیتک سنکٹ ان کے لیے کھڑا کرے گا جس طریقے سے سپریم کورٹ کا پیصلہ آیا ہے کہ پہلے آپ ہائی کورٹ جائیے یہ کہیں نہ کہیں پور مکہ منتری ہیمن سورین کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور سپریم کورٹ نے سیدھے اس معاملے میں دکھل دینے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے ہیمن کی یاچکہ پر سنوائی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یاچکہ پر سنوائی کے ایک چھک نہیں ہے اور آپ پہلے ہائی کورٹ جائیے اور اسی دوران بڑی ٹپنی کرتے ہوئے انہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ سنوائی دہنک عدالت ہے پہلے وہاں جانا چاہیے کورٹ نے کہا کہ عدالتیں کسی کے لیے کھلی ہیں یادی ہم ہر کسی کے لیے کھلی ہیں یادی ہم ایسے ہی ہر ویکتی کو سیدھے انومتی دیں گے تو ہم سبھی کو اس طرح کی انومتی دینی ہوگی جو اچیت نہیں ہے ساتھ ہی کورٹ نے ہائی کورٹ کو ماملے پر جند سنوائی کا نردیج دینی کی مانگ کو بھی ٹھکرا دیا کپل سببل کی طرف سے یہ مانگ کی گئی تھی کہ آپ ہائی کورٹ کو جلد سنوائی کا نردیج دیں تو اس پہ بھی سپریم کورٹ نے اسے ٹھکرا دیا اور کورٹ نے کہا کہ ہم سموی دھانک عدالت کو نیانتریت نہیں کریں گے ہائی کورٹ نے کہا حالانکہ کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے ماملے پر جلد سنوائی کی مانگ اپنے طرف سے کر سکتے تو یہ کہیں نہ کہیں ہیمن سورین کی مشکلیں بڑھانے والی دیکھ رہی ہیں اب واپس سے انہیں ہائی کوٹ آنا پڑے گا اور ہائی کوٹ میں کتنی جلدی سنوائی ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ ان کے طرف سے کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد سنوائی ہو تاکہ ہیمن سورین کو راحت ملے وہیں اگر ہم شپت گرین کے بات کریں جو اس وقت ہم راجبھون کے باہر کھڑے ہیں ابھی جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں راجبھون ستروں کے حوالے سے خبر کہ تین لوگ ابھی شپت لیں گے ایک جو مکہ منتری کے طور پر جو بدہہک دل کے نیتا چونے گئے ہیں بس چمپائی سورین ان کے ساتھ آلم گیر آلم شپت لیں گے اور ستینند بھوکتہ شپت لیں گے حالانکہ یہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ بسند سورین اس سرکار میں ڈپٹی سی ایم ہوں گے لیکن اس کی ابھی پکتہ یہ راجبھون کی طرف سے اس کی پکتہ جانکاری نہیں آ پا رہی ہے فلحال ابھی تین لوگ شپت لیں گے اس کے بعد دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ تمام بدہہیکوں کو یہاں سے کتنے دیر بعد ہیدر آباد شفٹ کیا جانا ہے کیونکہ جو کہا گیا ہے کہ پانس تاریک کو یہ لوگ بہومت ثابت کریں گے چمپائی سورین سرکار پانس تاریک کو اپنی بہومت ثابت کریں گے اور تب تک یہ لوگ بہومت ثابت نہیں کرتے ہیں تب تک سب ہی ودایق ہیدر آباد میں رہیں گے جو چارٹڈ پلین جو دو چارٹڈ پلین کا لائے تھے وہ ابھی بھی ورسا منڈ آئر ائر کوٹ پہ ہیں کھڑی ہیں اور اسی سے تمام ودایق یہاں سے نکل جائیں گے بڑاک جی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے لیکن سرکٹ ہاؤس سے ابھی ہم روچی شرما کے ساتھ جوڑے ہیں روچی وہاں جو ایک طرح کی خاص حلچل دکھائی پڑ رہی ہے اور جو ادھر سپریم کورٹ کا جو کہا جا سکتا ہے ایک فیصلہ آیا جس میں اس نے کہا ہے کہ پہلے آپ ہائی کورٹ کے پاس جائیں تو کیا کس طرح کی حلچل چل رہی ہے وہاں آپ بلکل دیکھیں مینڈیٹ ثابت کرنے کے لیے یعنی کہ سنکھیا بل آکڑا ثابت کرنے کے لیے ودایقوں کا جو جھٹان ہے ستہ روڑ دل کی ستہ میں صحیحوں کی دل کے جو ودایق ہیں یعنی کہ جو مہاگٹ بندل میں سامل جو دل ہیں ان کے ودایق یہاں پر روکے ہوئے ہیں اور ابھی عالمگیر عالم یہاں پرویس کیے ہیں حالانکہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ڈپٹے سی ایم کے روپ میں جو نام آ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا لیکن انہوں نے یہ ایکسپ کیا کہ کانگریس سے تین ایسے لوگوں کو کانگریس اور جیمن سے جنہیں منتری منڈل میں جگہ مل سکتی ہے حالانکہ نام ابھی کلیر نہیں ہوئے ہیں تو دیکھیں ڈپٹے سی ایم کے روپ میں انہیں جگہ مل سکتی ہے جو جب نئی سرکار بنے گی تو جو اس بات سے ناراض تھے تھوڑی ناراضگی کو دور کرنے کا بھی پریاس کیا جائے گا حالانکہ جو اس سے پہلے نام آ رہے تھے وہ سیتا سورین کا نام آ رہا تھا لیکن ابھی جو اگر برتبان کی بات کریں جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو پورب مکہ منتری حیمد سورین کے بھائی بسن تو سورین ڈپٹے سی ایم کے روپ میں ہو سکتے ہیں لیکن بارہ بجے بارہ بج کے پندرہ منتری کب ہو سمیہ ہوگا جب چمپائی سورین مکہ بطا اور مکہ منتری سپت لیں گے اور ایسے میں دیکھیں بیدھائکوں کی جو جانے کی خبریں آ رہی تھیں کہ جو بیدھائک ہیں وہ ہیدراباد جا سکتے ہیں چکہ ساڑھے دس بجی یہ جانے والے تھے حالانکہ ابھی بھی ان خبروں پر بیرام نہیں لگا ہے اور جو پانچ پھروری کو ستر بلایا جا سکتا ہے بیدھان سبھا میں حالانکہ اسے لے کر کے جو ادھکارک سوجنا ہوتی ہے ادھکارک پتر جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن پانچ پھروری کو ستر بلایا جا سکتا ہے یہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ چمپائی سورین کے ساتھ ساتھ اور کون سے منتری اور جو بیدھائک ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں راجبھون میں پہنچتے ہیں لیکن بتا دیکھ جب پورو مکھ منتری ہیمن سورین اپنا اسطیفہ سوپنے سے پہلے ہی چمپائی سورین کو بیدھائک دل نیتا چھونا تھا اور چمپائی سورین جو ہے جیمیم کے قدعور نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو کئی جو بیدھائک کی سمرتھک ہے کانگریس کے نیتا ہیں جو یہاں جا رہے ہیں سرکیٹ ہاؤس میں اچھا کیا حل چلے آ رہی ہیں پھر سے ایک بار ہیدر آباد جانے کی جو سوپنا مل رہی ہے تو ہیدر آباد جائیں گے لوگ سپت گرہن سماروں کے بعد اس میں کیا دیکھ کرتے ہیں جانا چاہیے لوگ ڈر ہے یا پھر کوئی چیز کا ڈر کس بات کا سنکھیا بل ہمارے ساتھ ہے سب کچھ ہمارے ساتھ تو ڈر کس بات ہے پھر گھومنے جا رہے ہیں ہاں گھومنے پھر گھومنے پھر اپنا جا رہے ہیں پھر آئیں گے جب فلور میں بھومت ثابت کرنا ہگر لوگ آئیں گے ڈیپٹی سی ایم کے روپ میں کئی لوگوں کا نام سامنے آئے ہیں ابھی تو جو ہم لوگ آپ کے مادیم سے سن رہے ہیں کہ ڈیپٹی سی ایم کے روپ میں ماننی آلمگیر آلم جو کانگریس کوٹے سے ہے اور بسند سورین جی کا ہے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کن لوگوں کا نام آتا ہے کیا ہے پلکل تو دیکھیں کانگریس نیتا کا کہنا ہے دو ایسے نام ہیں جو سامنے آ رہے ہیں یعنی بسند سورین یعنی جھارکھن مکتی مورچہ کے نیتا ہے بسند سورین اور وہیں پر مکتی مورچہ مانن سورین کے چھوٹے بھائی کہہ جائیں گے سیبو سورین کے پتر ہیں اور دیکھیں ایک بار پھر سے پریوار سے کوئی منتری رہیں گے حالانکہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ جب مہاکٹ مندن کی سرکار بن رہی تھی جب ستہ میں جھارکھن مکتی مورچہ ہوگی تو وہاں پریوار سے کوئی باہر کا مکتی منتری ہوگا یعنی کہ چھمپئی سورین مکتی منتری ہوں گے لیکن دیکھیں جب کوئی نئی سرکار بنتی ہے تو ایسے میں ویسے لوگوں کو توجہ دی جاتا ہے ترجیح دی جاتی ہے پہلی بات تو ہوتی ہے کہ ناراجگی ہے اور دوسرا ان کے انبہوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر آلمگیر آلم کے انبہوں کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی سی ایم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے وہیں بسند سورین کو بھی بطور ڈپٹی سی ایم دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی کاسیف وہ یہ تھی کہ جب کلپنا سورین کے نام کو لے کر کے چرچہ تھی تو پر مکتی منتری ہمن سورین کی بھاوی سیتا سورین نے اس کا بھی روض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چمپئی سورین کو بنانا چاہیے یعنی کہ کلپنا سورین کے نام پر ان کی سہمتی نہیں بنی تھی اور اب جب چمپئی سورین یعنی کہ جب چمپئی سورین کا نام سامنے آیا دیکھیں راج بھون سے سہمتی نہیں مل پائی تھی راج بھون سے جو انومتی ہے وہ نہیں مل پائی تھی اور یہی وجہ رہی تھی کہ کل یہ جو ہیدر آباد جانے والے تھے اور ہیدر آباد ان کی جو چارٹر پلین تھی وہ اڑان نہیں بھر پائی چکی کوہا سے تھے اور اس کے بعد یہ گیارہ بجے کا وہ سمیتھا جب وہاں سے سوچنا آتی ہے اور بلائے جاتا ہے تو وہاں چمپئی سورین کے ساتھ آلم گیر آلم ستینند بھوکتا مالے ویدھائک بینود سنگھ وہاں جاتے ہیں جی بی ایم سے اگر بات کی جائے تو پردی پیاد ہو جاتے ہیں اور ایسے پانچ جو پرتیندی ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اور انہیں وہاں پر آمنتریت کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دس دنوں کے اندر جو ہے سنکھیا بل یعنی جو چونے ہوئے جن پرتیندی ہیں جو مہاگٹ بندن میں سامل جو ویدھائک ہیں وہ اپنے سنکھیا بل کو پروپ جے روچی آپ خبر پر نظر بنائے رکھیں فیلال آپ کو روکنے جائے لیکن ابھی بڑی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آس سے چمپئی سورین جھارکنڈ کے مکہ منتری ہوں گے دو پہر بارہ بجے راج بھون میں ان کو پد اور گوپ نیتا کی شبت دلائی جائے گی وہیں شبت گرہن سے پہلے چمپئی نے جے ایم ایم سپریمو دشوم گروہ شیبو سورین سے ملاقات کی ہے چمپئی شیبو سورین کے آواز پر پہنچے اور ان سے آشروات دیا اس دوران چمپئی سورین نے کہا کہ میں شبت لینے سے پہلے گروہ جی شیبو سورین اور ماتا جی روپی سورین کا آشروات لینے کے لیے آیا تھا یہ میرے آدھرش ہیں میں جھارکنڈان دولن میں شامل ہوا تھا اور میں ان کا شش ہوں میں راج کے لوگوں کے اتھان کے لیے ان کے صدیانتوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اس لیے میں دشوم گروہ کا آشروات لینے آیا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بہمت کب ثابت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم سرکار بنائیں اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ جھارکن سمپارہ کا نوراک تھاگر جڑے ہوئے نوراک جی بتائیے ابھی ان کا جا کر ملنا اور یہ بتانا کہ میرا جو ہیں آدھرش رہے ہیں شیبو سورین جی تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پوری طرح سیکت ان کے آشروات میں بنا رہا ہے اور سورین پریوار کے ہی آشروات میں چمپائی سورین آگے اپنے سرکار چلائیں گے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی جس طریقے سے چمپائی سورین آج گئے اور دشوم گروہ شیبو سورین کا آشروات لیا ماتھا روپی شورین کا آشروات لیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے آدھرش ہیں اور کیونکہ چمپائی سورین کا سورین پریوار سے کافی پرانا ناتا رہا ہے اور وہ جھارکن ڈاندولن میں شیبو سورین کے ساتھ رہے تھے قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چلے تھے اس کے بعد ان کے پتر ہیمن سورین سے بھی ان کی کافی نزدیکیا رہی ہیں ہیمن سورین ان کا کافی سممان کرتے ہیں پیال چھوکے پرنام کرتے ہیں اور اپنے انداز میں ان کو جہار بھی کہتے تھے تو یہ ہیمن سورین کے بھی خاصیت تھی اور یہ چمپائی سورین کے بھی خاصیت تھی جو آج باروے مکہ مطلی کے روپ میں شپت لینے والے ہیں اور اس کی تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ سوہ بارہ بجے کا سمیں دیا گیا ہے اور سوہ بارہ بجے یہ لوگ راجبھون پہنچیں گے اور قیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ تمام ویدھائک بھی راجبھون پہنچیں گے اور راجبھون سے سیدھے وہ ائرپورٹ جائیں گے اور کیونکہ جب تک شپت گرین کے بعد جب تک بہومت ثابت نہیں کر دیتے ہیں تب تک تمام ویدھائک ہیدر آباد میں رہیں گے حالانکہ ہیدر آباد ہی نے کل رات ہی اڑنا تھا یہ لوگ فلائٹ پہ بیٹ بھی گئے تھے بورڈ بھی کر گئے تھے فلائٹ کو لیکن خراب ویزیبلیٹی کی وجہ سے کیونکہ کھرانچی کا موسم کل بہت خراب تھا اس وجہ سے یہ کل اڑ نہیں پائے تھے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات بھون سے سیدھے یہ گیسٹ ہاؤس راک جی آپ بنے رہیں گے لیکن ابھی فلحال چمپائی سورین جب شیبو سورین سے ملے اوتون کی پرتکریہ کیا رہی آپ کو سناتے ہیں ہم نے آیا تھا ہمارا گروہ جی ہے اور گروہ جی ہمارا آدھر سا ہے اور عوت لینے کا پال ہے ہم گروہ جی ہم آتا جی سے ہم آسید بات لینے آیا تھا جارکان آندلون کا شمائے جو شنگس کر کے یہاں کا جنتہ کو شوارنے کے لیے یہاں کا جنتہ کو اُبھارنے کے لیے جو شنگس کے آئے اسی آدھر کو لے کے ہم آم چلتے ہیں اسی لئے ہم جو آج عوت لینے کے پالے ہمارا دیشوم گروہ شیبو سورین ان کا آسیر بات لینے کے لیے آیا تھا مجوریٹی پروز کرنے ہیں مجوریٹی پروز کرنے ہیں اور اب تو تھوڑا بہت اس پر بھی جو سوال اٹھ رہا تھا کہ اوپ مکہ منتری کون بنے گے اس کا بھی کچھ جواب ملتا نظر آ رہا ہے جو بلکل صحیح کا آپ نے جھارکڑ میں ابھی راجنیتی بہت گرمائی ہوئی ہے اور وہ راجنیتی کھلچل ہمیں راجبھون پہ بھی دکھ رہی ہے گیسٹ ہاؤس میں بھی دکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ پہ بھی دکھے گی کیونکہ ابھی راجبھون میں بھی یہاں پہ بھیڑ کافی بڑھ گئی ہے یہاں پہ حلچل بڑھ گئی ہے کیونکہ ابھی کچھ در پہلے یہاں پہ بینڈ پارٹی بھی گسی ہے اور یہاں پہ کیونکہ شپک گرہن کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور ہمارے سیوگی کندن بھی یہاں پہ موجود ہیں کندن سے بھی ہم بات کریں کندن آپ لگاتار راجبھون میں دو دنوں سے نظر بنائے ہوئے تھے ابھی یہاں پہ حلچل بڑھ گئی ہے کیا کچھ اندر سے خبرے نکل کر آ رہی ہے ابھی تک جو اندر سے ہمارے پاس خبرے نکل کر آ رہی ہے اس میں تین کورسیاں سپت کے لئے لگایا گیا مطلب یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ تین لوگات سپت گرہن کریں گے جس میں سے جو ہماری جانکاری چھنکر آ رہی ہے اس میں ایک جی ایم ایم کوٹے سے ہوں گے ایک کانگریس کوٹے سے ہوں گے اور تیسرا جو ہوگا وہ چکی سنگل ویدائک ہیں آر جی ڈی کوٹے کے ستیانند بھوکتا وہ ہوں گے مطلب سی ایم کے ساتھ کل تین لوگوں کا سپت گرہن ہونا ہے تین لوگوں کے کورسیاں راج بھوکن کے اندر میں لگایا ہے یہ آر ایک کی چمپائی سورین باروے مکہ منتری کے روپے شپت لیں گے وہیں ان کا ساتھ دیں گے آلمگیر آلم اور ستیانند بھوکتا جی بلکل بلکل چکی بطور سی ایم آج چمپائی سورین کا سپت گرہن ہونا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے چکی آر جی ڈی کوٹہ سے سنگل ایک ہی ویدائک ہیں تو ستیانند بھوکتا اور پورو مکہ منتری ہیمن سورین کے کافی کلوز رہے ہیں قدم میں قدم علاقے چلنے والے منتریوں میں سے سامل رہے ہیں تو ان کا جو ہے پریوریٹی میں رکھا گیا ہے چونکہ ان کے جو سپریموں ہیں لالو پرسادی آدھو اور تیجسوی آدھو ان کے جو اللہ کمان جو ہوئے اس کے باتچیت کے بعد یہ نہیں نہیں ہوا ہے کہ نہیں اب جو ہے خبر کندن اس میں اور آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پورو مکہ منتری ہیمن سورین کے بھائی بسند سورین کو دیپٹی سی ایم کی بھی جگہ دی جائے ابھی کچھ بھی کہنا جلدی باجی ہوگا لیکن یہ سپسٹ ہے کہ سبح سبح جو ہے آج بسند سورین دیسوم گروہ جو سیبو سورین ہے ان سے جا کے آصرواد لیے ہیں حالانکہ یہ آصرواد کے بہت سے مائنے نکل رہے ہیں ایک طرف جہاں شیطہ سورین کی ناراضگی ہے اس کو پریوار کو damage control کے لیے بسند سورین کو آگے کرنے کے بھی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ دوسری طرف جو ہے منتری منڈل میں بھی سامل کرنے کے بھی بات آ رہی ہے لیکن ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے جلدی باجی ہوگا لیکن مول طور پہ اگر ہم فوکس کریں تو یہ ہمانا جا رہا ہے کہ اگلا جو منتری منڈل بھی ستار ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ بسند سورین کو جگہ ملے لیکن فیلحال جو ہے تین ہی کورسیاں اندر لگائی گئی ہے راجبھون کے اندر بڑھ گئی ہے اور اب کیونکہ سمیں بھی نزدیک آ رہا ہے سوہ بارہ کا سمیں ہے جب شپت گرہن سمارو ہونا ہے تین لوگ شپت لیں گے اور تمام ویدھائک بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بس لگی ہوئی ہے تمام ویدھائک بھی یہاں پہنچیں اور شپت گرہن سمارو میں حصہ لینے کے بعد تمام ویدھائک یہاں سے ائرپورٹ جائیں گے اور وہاں سے تمام ویدھائک ہیدر آباد کیوں روانہ ہوں گے